اسلام علیکم ویلکم بیک نسل بلے جامر آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میرے بھئی لوگ نا ابھی جو بڑے جامرانا ان کے اوپر توجہ دے رہے ہیں ان کا سیزن لگا رہے ہیں اور ان کے اوپر لوگ نا بہت کم توجہ دے رہے ہیں اگر ایک پیدا اٹھانا چاہتے ہیں جا آپ دو ہزار سویس کی قرمانی کے سیل کرنا چاہتے ہیں جا آپ کہتے ہیں ابھی ہم لے لیں اس کی قرمانی کے بات سیل کر رہے ہیں ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو ریٹ ملنا ملے نا جیسے عید نزدیک ہے کہ جا فورا عید کے بعد لوگ نا ان کو خلیداری کرنا لے جاتے ہیں کیونکہ لوگ نا بڑے جامر سیل کر کے نا پھر اس کو خرید کر دی لیتے ہیں اگر آپ ابھی سے کچھ کمانا چاہتے ہیں کچھ مناسب دس پندرہ ہزار کی رینج میں آپ جامر لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس اتنا رینج نہیں ہے آپ انشاءاللہ انتہائی مناسب آپ اسی طرح کرنا یہ جامر آپ دس پندرہ ہزار کا آپ جامر خرید کے آپ اچھا ایک کام ایک کربار ایک بزنس کرتے ہیں وہ بھی بہت کم ریٹ ہوئے ہیں بیسوں میں باقی میں آپ کو میرے بھی مختلف لاتے ہیں آپ کو دکھاؤں گا اور ہر لات کا اپنا ریٹ ہوگا ہر جامر کا اپنا ریٹ ہوگا باقی وزن اور ان کی تداد اور ان کی نسلیں اور پوری جو ڈیل میں آپ کو بتاؤں گا اگر میرے بھی میرے پاس آنا چاہتے ہیں اور میرے نمبر اوپر محجود ہیں آپ اس نمبر پر کالی کریں جہاں ورس اپ کریں اور ہم آپ سے دو سو روپے انام لیں گے اس میں میری خل جواب داری ہوگی بھلے پیمنٹ نہ لیکن پیمنٹ میں رہنا دینا جو بھی خلیداری کریں میرے بھی میری پیسے سے خلیداری کرنا کرنا انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتا ہوں میرے بھی جتنی بھی فارم ہے جہاں منڈی ہے نا اس سے کیونکہ ہم جانور زیادہ سیل کراتے ہیں اس کے جاتے میں تڑینا ریٹ ہمیں الحمدللہ کم مل جاتا ہے کیونکہ ہم دو سو لوگوں سے لیتے ہیں جانور پھر ساتھ ستری چیزیں زمانواری کے ساتھ ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں میرے بھی کیونکہ ان لوگوں کی چیزیں ہیں اور ریٹ بھی یہی بتائیں گے میں آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کو کم فارم کرنے لگا ہوں اور ان کے کیا رہت ہے منڈی کی کیا صورت آلے اور آپ کو بڑے بڑے لاتے ہیں میں آپ کو مختلف میں آپ کو لاتے آپ کو دکھا لگا ہوں انشاءاللہ لاتے آپ کو پسند دیں گے میں بائک کمرے دکھا دوں آپ بائک کمرے سے آپ تفصیلیاں آپ ریٹ چیک کیجئے آپ پوری معلومات چیک کیجئے یہ دیکھیں میرے بھی میں آپ کو بائک کمرے سے آپ کو یہ نسل میرے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور نسل میں بھی آپ نے خود چیک کرنی ہوگی آپ نے انصاف کرنے گا اور یہ آپ کو انتہائی مناسب الحمدلہ آپ کو ریٹ مل جائیں گے کیونکہ ایسے یہ نسل یہ یہاں کی ہے اور جو میرے بھائی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے نا وہ تھوڑی پیسے کام کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اور کام ایک بزنس کرتے ہیں باقی بھائیوں سے ریٹ پوچھتے ہیں اور یہ بھی لات کھڑی ہے اور اس لات کبھی اور یہ بھی دو لاتیں اس بھائی کے پاس کھڑی محجود ہے بھائی سے ریٹ کام فرم کرتے ہیں ان کا کیا ریٹ بتاتے ہیں اور ان کی عمر کیا ہے باقی بھائی سے ریٹ پوچھتے ہیں کیونکہ اس کا گھاک آ گیا تھا نا پھر اس کے لیے تمہیں رک گیا تھا بھائی سے ریٹ پوچھتے ہیں یہ کیا معلومات دیتا ہے السلام علیکم بھائی جان بھائی جان سب سے پہلے اپنا تعرف کریں اچھا بھائی جان یہ منڈی کہاں پہ لگ ہوئی ہے منڈی لگی کہاں پہ ہے دیرہ غادی کھاں دن کونسا ہے ہفتہ کا دن ہے نا اچھا آج آپ کے میرے بھائی آپ کے پاس کتنی جانوا رہے ہیں بائی سے دانے آپ یہ بتائیں سب سے پہلے منڈی یہ مہنگی یہ سستی ہے بہت سستی جو ہے وہ اس کی وجہ کیا کس وجہ سے سستی ہے قربانی کی وجہ سے لوگ بڑے جمرکو پر توجہ دے رہے ہیں اچھا یہ آپ ان کا کیا جمانج کر رہے ہیں اچھا آگے آپ کو یہ بھائی دینے لگا کہ دیرہ ساں اب بھی سے خلیداری کرنی جائے ایک دو لیں تو پھر ان کا کیا رجھو گا اور دیکھیں میرے بھئی ساٹھے بارہ اور تیرہ ہزار آپ کو ڈیمانڈ بتا دیا میرے بھئی منڈے کی یہ صورتحال ہے انشاءاللہ آپ رابطہ کر کے آپ انتہائی مناسب آپ یہاں سے جانور لے کے جائیں دوسری لات میرے بھئی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں دوسری لات اور یہ اور بھائی کے پاس کھڑی ہے کیونکہ میرے بھئی یہ گھون کے لوگ ہیں گھون سے لے کے آتے ہیں مناسب یہاں سے مل جاتے ہیں کیونکہ اگر بھائی سے بھائی کے پاس ہوتا ہے ان کی زیادہ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ ڈیمانڈ بھی بتا دیتے ہیں مطلب ہے اب بھی آپ کو گھون کے لوگ انجام را دکھاؤں گا نا اس میں صاف ستری چیزیں دکھاؤں گا کلیر چیزیں دکھاؤں گا نا اس میں میرے بھائی آپ کو فائدہ ہوگا بھائی سے پوچھیں کیا ڈیمانڈ کر رہتا ہے اسامل کے بھیان بھائی کتنے جاتے ہیں آپ کے پاس جی اٹھارہ انیس ہیں آپ ان کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار کے ساب سے فین کتنے کہیں گے تیرہ ہزار کے ساب سے منڈی مہنگی سستی ہے کتنا سستی ہے پہلے سے تقریباً چار ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار کتنا سستی ہے چار دو پانچ ہزار پہلے سے سستی ہے اور دیکھیں میرے بھائی چار دو پانچ ہزار یہ بھائی لوگ خود بتا رہے ہیں ان کی چیزیں اس سے پوچھ کے میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں باتیں باقی میرے بھائی میں اپنی ترخو درائٹ بتا رہی نہیں سکتا خود بھائی لوگ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کی چیزیں کہتے ہیں پہلے چار پانچ ہزار پہلے سے سستی منڈی ہے وہی کہتے ہو میرے بھائی آپ کا اپنا فائدہ ہو باقی ایک اور لاٹ میرے بھائی آپ کو دکھاتا ہوں یہ لاٹ یہ بھی اچھی لاٹ اور بھائیوں کے پاس کڑی ہے ماشاءاللہ ہر طرح کی لاٹیں ہر طرح کا جانوار اور مقتصر آپ کو یہاں سے جانوار آپ کو دکھاؤں گا میرے بھائی انشاءاللہ آپ جانوار بھی آپ کو پسند گا آپ ان کے کچھ سیبا اور محنت کریں گے نا اس میں توڑے میرے بھائی اچھا آپ کو روزی ملے گا بھائی ان کی عمر جو ہے نا میرے بھائی دھائی مینے تین مینے چار مینے کی عیج ہے دھائی تین مینے چار مینے کی عیج ہے بھائی اور بھائی سے اس کا بھی رہ پوچھتے ہیں اور بھائی ان کی کیا ڈیمان کرتا ہے پھولی لاٹ کی انشاءاللہ آپ کو بہت انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو مزہ آئے گا اسلام علیکم بھائیان بھائیان سب سے پہلے آپ نے تعریف کر رہے ہیں تعریف شہر رضی اچھا یہ کونسی لوکیشن ہے ڈیرہ غاد کے کونسا دین ہے کہاں پہ منڈی لگ ہوئی ہے ہفتہ کے دین ہے اچھا آپ کے پاس بھائی کتنے جامر ہیں تیس تو پینتیس جامر ہیں اچھا آج کل منڈی کی کیا سورا دیار ہے اچھا مر رہا ہے سوڈا اچھا آپ ان کی کیا جمعان کر رہے ہیں پہلے تھے تیزی ایک خیرے بکتر رہے گا ہموں نے پندرہ ہزار سولہ ہزار اچھا پندرہ سولہ ہزار رہت تھا اچھا اچھا تیرہ ہزار کے ساتھ دے دیں گے اچھا یہی لوگ اگر عید کے باز لیں تو پھر ان کا کیا رہا ہے پھر اٹھارہ ہزار کے حساب سے پانچ ہزار کا فرق ہو جائے گا دیکھیں میرے پانچ ہزار کا خود بتا رہے ہیں ان کی چیزیں خود بتا رہے ہیں کیونکہ آپ بپاریاں جا گھون سے لے کہتے ہیں آپ بپاریاں جا گھون سے لے کہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میرے بھئی خود ہی جو بات ہے نے خود ہی بتا رہے ہیں باقی نمبر میرے اوپر ہے آپ ان نمبر پر کال اور وارس اپ کریں انشاءاللہ جلدہ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو مناسب آپ کو یہاں سے آپ کو چیزیں مل گئی چھوٹا جمعر یہاں پر بہت زیادہ آیا ہوئے میرے بھئی اور ابھی بھی مزید بھی آ رہے ہیں اور کچھ آیا ہوئے آپ اگر وائٹ ورن لینا چاہتے ہیں جا لاکھ میں لینا چاہتے ہیں جا ککا لینا چاہتے ہیں جس طرح بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ آپ کو جامر یہاں سے اسی طرح کا جہاں سے آپ کو جامر ملے گا باقی انشاءاللہ امید ہے میرے بھئی آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی باقی اگر آپ نے میرے چینل اور مندرہ کوش فارم چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرے چینل سبسکرائب کریں ساتھ ایک گھنٹی سبسکرائب کریں تک کہ ایسے مزید ویڈیو آپ کو دلچسپی سے دکھاتا رہوں ٹھیکی مرے بھئی آپ امید کے اجازت نیکس جمعہ ہم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو ویڈیو میں ملیں گے